موسیقی حالالوئیہ پریز لورڈ آپ سب کو آج کی صبح میں میں مسیحیشو کے نام جیمسے کی کہتا ہوں اور میں آپ سب کا مسیحیشو کے جیویت لہو اور جیویت وچن میں سواگت کرتا ہوں آج کی صبح کے وقت میں ہم سیکھیں گے کہ پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ہم سیکھیں گے میں داخلتا ہوں پربییشو نے کہا میں داخلتا ہوں تم ڈالیاں ہو اگر کوئی مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں تو وہ بہت فل لائے گا میرے بنا تم کچھ نہیں کر سکتے یہو ناپندرہ دھائے اس کی پانچویں آیت میں یوں لکھا ہے یہشو داخلتا کی اور سنکیت کر رہا تھا جو اس اسطحان پر عام چیز تھی یہشو ہے تنہ ہے جو جمین سے نکلتا ہے اس تنے سے ڈالیاں فوٹ نکلتی ہیں اس تنے سے ہی جیون ان ڈالیوں میں پہنچتا ہے جب ڈالیاں اس تنے سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہیں تو وہ جلدی سوک جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں اسی ریتی سے اگر ہم سچا آتمک جیون چاہتے ہیں تو ہمیں اس داخلتا یہشو سے جڑنا ہے اسی داخلتا یعنی یہشو مسیح میں جڑے رہنا ہے جب ہم اس سے جڑے رہتے ہیں تو اس کا جیون ہمارے اندر بستا ہے بہتا ہے یا پھر یوں کہیں بہتا رہتا ہے اور ہم بہت سی آشش پاتے ہیں بہت سی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس داخلتا سے جڑے نہیں ہیں تو ہم اپنی آتمہ میں سوک جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں یہشو داخلتا ہے اور ہمیں اپنے جیون کو اس سے جوڑ کر رکھنا چاہئے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ وائدہ کرتا ہے کہ نہ تو وہے ہمیں چھوڑے گا اور نہ کبھی تیاغے گا یہوشو پہلا ادھیا ہے اس کی پانچویں آیت کے مطابق یہشو مسیح کے ساتھ آپ نے آپ کو جوڑنے سے پہلے ہم ایسے سنبند میں پرویش کرتے ہیں جو آشش کا ہے اور صدا کال کا ہے یدی ہم اپنے آپ کو پرمیشر میں جوڑے رکھتے ہیں تو ہم صدا کال کے جیون کے اندر جوڑے رہتے ہیں تو ہم صدا کال کے آشش یا بلیسنگ کے اندر بنے رہتے ہیں سچی داخلتہ پرویشو نے کہا میں ہوں میرا پتا کیسان اردھات مالی ہے ییشو مسیح جیون کو پردرشت کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں پر داخلتہ اور اس کی لطاؤں کا ادھارن دیتا ہے آج آپ کر مجھے سمجھنا ہے ان باتوں کو کہ پرمیشر ہمیں ڈالیاں کیوں کہتا ہے جو ڈالی داخلتہ میں جڑی رہتی ہے وہ بہت 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 فلتی ہے بہت تیری آتموں کو جیت کر لے کر آتی ہے اسرائیل کو داخل کہا گیا کنتو وہے ایک بانج اور برست داخل نکلی اسرائیل کو داخل کہا لیکن پھر بھی وہ ایک بانج یعنی پرمیشر کے لیے فل فروٹ یعنی آتموں کو جیتنے والا اسرائیل نہ ہوا مسیح لوگ شاکھائے ہیں جس پرکار ایک شاکھا اس میں داخل کا رس پربھاوت ہوا بینا جیویت نہیں ہو سکتا یدی اس میں جیون ہوگا تو ہی وہ رس بھری داخل دے پائے گی اسی پرکار ایک مسیح اس میں مسیح پویتر آتمہ پربھاوت ہوئے بینا جیون نہیں رہ سکتا ہم مسیح کے آتمہ کے بینا شگر ہی آتمک طور پر مر جاتے ہیں یدی ہم فل اتپن نہیں کرتے ہیں تو پرمیشور ایسی شاکھا کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے اور پرمیشور کے لیے نش فل شاکھا نرثق ہوتی ہے اس لیے آپ اور مجھے ایسی شاکھا بننا ہے ایسی ڈالی بننا ہے جس کے دوارہ بہت تیری آتمیں جیتی جائیں کون سے فلوں کی بات پر مشور کرتے ہیں اس دنیا کے فروٹ کی اس دنیا کے فلوں کی بات نہیں کرتے پرنطوے چاہتے ہیں کہ ہم ڈالیاں بن کر اچھی شاکھائیں بن کر بہت تیری آتموں کو جیتیں بہت تیرا آتموں کا جیسا فل لے کر آئیں پربو کے نام کی مہمہ ہو اپنی آنکھیں بند کریں آئیے پراتھنا کریں آج کی یہ پراتھنا آپ کو اچھی ڈالی اچھی شاکھا بننے میں سہائیتہ کرے گی تاکہ آپ کا جیون بہت تیری آتموں کو جیتنے والا جیون ہونے پائے میں مسیح یشو کے نام میں اپنے سب پریواروں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں جنہیں آپ نے اپنے پویتر لہو کے دوارہ کھرید لیا ہے جنہیں آپ نے اپنے ماس کو تڑوا کر پرمیش اپنے آپ کو کروس پر بلیدان دے کر بچایا ہے میں ان سب پر آپ کے آش بات کو مانگتا ہوں مسیح یشو کے نام میں پرموی لگاتار آپ میں جڑ پکڑنے پائے لگاتار پرمیش بہت تیری آتم کو جیتنے پائیں لگاتار یا اپنے پریواروں کو جیتتے اور جیتتے ہوئے آگے بڑھنے پائے آپ کی مسیح یشو کے پویتر اور پویتر نام میں مانگتے ہیں آمین